لیکن ایک مرتبہ فراؤن آیا اور اس نے کیا کیا اس نے دیکھا اس نے کہا پکڑے گئے بھئی یہ تو گئے اور ہم بھی گئے اب کیا کرے نا قوم کھڑی خدا بن کے بیٹھے ہوئے نا میں تمہارا خدا ہوں جھوٹے خدا وہ جھوٹی ساری کی ساری جو فیک پرسنیلٹی بنائی ہوئی ہے جو جھوٹ کے اوپر اپنی امارت کھڑی کی ہوئی ہے جو لوٹ کا مال جمع کر کے اپنی بادشاہت قائم کی ہوئی ہے تو ظاہرہ پکڑے گئے نا کہا پکڑے گئے کیا کرے لیکن یہ کوئی ماننے والے ہیں بھائی اس نے کیا کیا اس نے دیکھا اس نے کہا رکو 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 ٹھہرو صبر کرو تم نہیں سمجھتے تم نہیں جانتے یہ میرے آنے کی حیبت میں راستہ ملا ہے کہا یہ میرا موجزہ ہے میں آیا ہوں تو دریائے نیل دوٹ ٹکڑے ہو کر یہاں پر درمیان سے راستہ دے گیا ہے عجیب قوم موسیٰ نہ جا رہی ہے اور یہ بدبخت دیکھ رہا ہے اوہ بھائی اب تو پکڑا گیا ہے کم از کم یہاں غرق ہونے سے بچ جا نہیں مانیں گے چونکہ فیک پرسنیلٹی ہے کہا خبراؤں نہیں یہ میری حیبت ہے یہ میرے حکم سے ہوا ہے اور کوئی خبرات تو چلو چلتے ہیں عزیزہ نے مطرم ہوا کیا ہے یہاں پر میں پھر کیا کہوں اب میں کیا کروں خیر چھوڑ دیتا ہوں میں کیا کروں کچھ بھی نہ کروں تو بہتر ہے ویلہ یقین مانیے یہ جو قوم فراؤں تھی نا اس کی بھی نشانیاں ہیں کچھ ان کی بھی کچھ نشانیاں ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں آج بھی قوم فراؤں کی طرح کی قوم کہیں نہ ہو جو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی کہتی ہے نہیں جی ہم تو پینتی سال سے اس کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ رہیں گے قوم کی بھی وہ جو غرق ہوئے تھے ان کی بھی کچھ نشانیاں ہیں بھائی کچھ پڑھ لو کچھ سن لو کچھ سمجھ لو آنکھیں دیکھ کر تو برباد نہ ہو جاؤ توجہ ہے ہے جی اب فراؤں نے کیا کہا یہ دیکھ رہے ہیں وہ نکل کے جا رہے ہیں ان سے پہلے آئے ہیں لیکن عجیب آنکھیں بند کی ہوئی ہیں عجیب مطلب جنہاں دنیا جو مرضی کہجے سمجھیں نہیں آرہا سنینی رہے ہیں اسی جگہ پر اسی ڈگر پر چلے ہوئے ہیں اور ہوا کیا اب فراؤں بھی اترا اسی راستے پر عزیزہ نے مطلب صرف ایک سوال ہے راستہ وہی ہے انٹرس وہی ہے ایگزٹ وہی ہے وط اس کی وہی ہے طول اس کا وہی ہے نہ زمین بدلی نہ آسمان بدلہ نہ دائیں بدلہ نہ بائیں بدلہ نہ جگہ بدلی نہ کچھ بدلہ لیکن نتیجے دو ہیں عمل ایک نتیجے دو عمل ایک نتیجے دو مجھے سمجھ نہیں آتی جس راستے سے جس راستے پر چل کے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو نکل کر نجات پا گئے اسی راستے سے اسی راستے پر چل کے فرعون اپنی قوم کو لے کے غرق ہو گیا اور قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا کے چلا گیا کہ راستہ نہیں رہبر کو دیکھو آگے کون لگا ہوا ہے اس کو دیکھو اگر موسیٰ جیسا ہوگا تو نجات پا ہوگے فرعون جیسا ہوگا تو اسی راستے پر غرق ہو جاؤگے